موسیقی آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش اردو بلوچستان میں جبری اگوا کا سلسلہ جاری پاکستان منی لانڈری کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں مگر نامناسب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مغریبی بلوچستان میں تصادم سات افراد حلاق سندگ کے بلوچ ملازمین کا درنا تیسری روز بھی جاری زرنبش کی طرف سے ہمیرہ بلوچ کا سلام قبول کیجئے آج دو شمبے کا دن سال 2019 اور نویمبر کی چار تاریخ ہے آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہمارے روزانہ کے نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اب چلتے ہیں خبروں کی سرخیوں کی طرف جو پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں آواران سے ایک شخص لاپتہ لاپتہ افراد کیلئے قائم کمیشن کوئٹا میں بلوچ لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت کرے گی سیندک پروجیکٹ سیبر طرف ملازمین کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری جرمنی کی شمسی سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنی جی ایم بی ایچ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے لیے خواہش مند متعلقہ اداری سے این نو سی کے لیے رجوع بلوچستان کے تیرے ازلا میں تین روزہ خصوصی پولیو مہم آج سے شروع کوئٹا میں دیوار گرنے سے ایک شخص ہلاک سبی میں روڈ حادثہ چار افراد زخمی مغربی بلوچستان میں گاڑیوں کی تصادم کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ایک زخمی پنجاب میں زمین کے تنازع پر فائرنگ دو افراد ہلاک چھے زخمی لاہور میں زیر تعمیر چھت گرنے سے سات مزدور زخمی سند تیسر افتار کوچھ لٹنے سے خواتین و بچوں سمیت بار افراد زخمی موجود حکومت سے نجات تک میدان میں رہیں گے مولانا فضل الرحمن پاکستان کی دو بڑی اپوزیشن کا جے یو آئی فے کے دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ شہر بھر میں کئی مقامات پر سڑکے بند پاکستانی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے سے متعلق عالمی میار پر علم درامت کر رہا ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ افغانستان بارودی سرنگ دھماکے میں نو بچے ہلاک مختلف فضائی حملوں میں دس طالبان ہلاک اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی بمباری سے ایک فلسطینی ہلاک اراک بغداد میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مظاہرے میں شریک ایک شخص ہلاک اکانوے زخمی ایرانی برامدات کی بائی کٹ کے لیے مہم شام کار بم دھماکے میں بیس افراد ہلاک دائش کے گرفتار ارکان کو ان کی آبائی ممالک کو واپس بھیج دیا جائے گا ترک وزیر داخلہ مصر میں سخت جنگ جگروپ نے دائش کی نئے لیڈر کی بیعت کا اعلان کر دیا کریسٹیانو رونالڈو کے ہیئر ڈریسر اور میک اپ آرٹس کی تشدد زدہ لاش ہوتل سے برامت یہ تی سارن بلوچ اور اب خبروں کی تفصیل سنیں دوستین مراد بلوچ سے قابض پاکستانی فوج نے آواران کے علاقے چیری مالار کر کے ڈھل سے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت دوستین ولد ریاض کے نام سے ہوئی ہے جو چیری مالار کر کے ڈھل کا رہائشی ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیسز کی سماعت کے لیے قائم کمیشن آج سے آٹھ نومبر تک سیول سیکریٹری ایٹ کوائٹا میں کیسز کی سماعت کرے گا کمیشن کی سربراہی بلوچستان ہائی کورٹ کے ریٹائر جج فضل الرحمن کریں گے کمیشن پانچ روز کے دوران بلوچستان کے مختلف ازلہ سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گی سیندک پروجیکٹ سے برطرف ملازمین کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے سیندک کراس پر بیٹھے ملازمین تیسرے روز بھی ایم آر ڈی ایل مینجمنٹ کے خلاف سراپا احتجاج رہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک محمد یوسف کو دوبارہ ملازمت پر بحال نہیں کیا جاتا ہم احتجاج جاری رکھیں گے مظاہرین کا موقف ہے کہ ہم نے ملازمین کو بہترین سہولیت دینے کے لیے احتجاج کیا تھا اور ہمارا احتجاج کامیابی ہو گیا اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ میں اس میں بہتر کھانا اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری مرات ملازمین کے لیے قبول کروایا لیکن ایم آر ڈی ایل مینجمنٹ ان تمام ملازمین کو ایک ایک کر کے نکال رہا ہے جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کیا تھا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو قبول نہیں کیا گیا اور ایم آر ڈی ایل سیندک پروجیکٹ کے مینجمنٹ مزدور کش پالیسیوں پر قائم رہا تو وہ ظلہ بھر میں ان کے خلاف احتجاج کو وسط دیں گے جرمنی کی ایک کمپنی نے بلوچستان میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے چھپن اشاریہ ایک پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری گوادر میں کرے گی جس سے پچاس ملین وارٹ بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگایا جائے گا جرمنی کی کمپنی آئی بی وارٹ جی ایم بی ایچ نے لائسنس کی حصول کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی ہے پی اینڈ جی انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کی جانب سے گوادر میں شمسی توانائی سے پچاس میگا وارٹ شفاف توانائی کی پیداوار کے حوالے سے اجازت نامہ کے حصول کے لیے متعلقہ کاغذات جمع کرا دیئے گئے ہیں واضح رہے کہ بلوچستان پاور ڈیولیپمنٹ بورڈ سے پلانٹ کی تنصیب کی اجازت کے بعد جرمن کمپنی نے پی اینڈ جی انرجی کو اپنا معاون مقرر کیا ہے سولر پاور یورپ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو ہزار بائیس تک شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار پانچ ہزار میگا وارٹ تک بڑھ جائے گی جبکہ اس وقت شمسی توانائی سے ایک ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے بلوچستان کے تیرہ ازلا میں تین روزہ خصوصی پولیو مہم آج پیر سے شروع کی جا رہی ہے نصیر آباد جعفر آباد جھل مکسی صحبت پور بیر بگٹی سبی لورالائی دکی ہرنائی زیارت کوئٹر پشین اور قلعہ عبداللہ میں پولیو مہم ہوگی واضح رہے بلوچستان میں روان سال پولیو کے سات کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے تین قلعہ عبداللہ دو جعفر آباد جبکہ ایک کوئٹر اور ایک ہرنائی میں ریپورٹ ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر پولیو کی خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے کوئٹر میں سرکی روڈ پر دیوار گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ سبی میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اتوار کی رات مغربی بلوچستان کے شہر فرہ میں ایک تصادم کے نتیجے میں سات افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے پنجاب کے شہر گجران والا میں زمین کے تنازعے پر چچازد بائیوں کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں مرنے والوں کے لوائکین نے حافظ آباد روڈ پر لاشیں رکھ کر احتجاج کیا ہے جبکہ لاہور کے قریب واقعے علاقے مرید کے میں ایک زیر تعمیر فیکٹری کی چھت گر گئی ہے جس کے نتیجے میں سات مزدور زخمی ہو گئے ہیں جبکہ بندوبست پاکستان میں سندھ کے علاقے حالہ میں تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آزادی مارچ کے شرکہ سے خطاب میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت سے نجات تک ہم میدان میں رہیں گے ڈی چوک جانا ایک تجویز ہے انہوں نے مزید کہا کہ خان صاحب اب آپ کی رٹ ختم ہو گئی ہے کرسی پر بیٹھنے سے کوئی حکمران نہیں بنتا نکمہ حکمران پاکستان کے لئے رسک بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو وزیراعظم کہتے ہو تو زبان بھی وزیراعظم والی استعمال کریں اور تمام سیاسی جماعیت عمران خان کے استیفہ کے متعلقے پر متفق ہیں پاکستان کی دو بڑی اپوزیشن جماعیتوں پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حوالے سے دونوں جماعیتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کو پہلے ہی آگا کر چکے ہیں کہ وہ صرف عوامی جلسے میں شریک ہوں گے اور کسی دھرنے کی حمایت نہیں کریں گے اپوزیشن جماعیتوں کے رہنماؤں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو دھرنے میں شرکت سے متعلق کوئی ہدایات بھی جاری نہیں کی ہیں جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قیادت نے رہبر کمیٹی پر واضح کر دیا ہے کہ اگر رہبر کمیٹی چاہے تو عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان حکومت سے الگ ہو سکتی ہے واضح رہے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے رہبر کمیٹی کو پارلیمنٹ سے اجتماع استیفہ دینے جیل بھرو تحریک اور اسلام آباد میں آزادی مارچ کو مزید وسط دینے کی تجویز دی تھی کہ آئندہ لاحی عمل کے لیے وہ تین مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہیں پہلی تجویز قومیوں صوبہی اسمبلیوں سے اجتماعی استیفے دوسرے تجویز ملگیر شٹرڈون ہرتال کا اعلان جبکہ تیسری تجویز ہائی ویز کو بلا کرنا ہے رہبر کمیٹی اجلاس میں گفتگو کے دوران تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان تجاویز پر غور کیا جا سکتا ہے ذرا کے مطابق مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی جو پہلے اجتماعی استیفون سے کترہ رہی تھی اب تیار ہو گئی ہیں کہ استیفون کے معاملے پر غور ہونا چاہیے پاکستان کے دارالحکومت کی موجودت صورتحال اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی بنی گالہ میں رہائش گاہ کے باہر سکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ایف سی کے جوان بھی تائینات کر دیے گئے ہیں بنی گالہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور بنی گالہ میں بختر بند گاڑی بھی پہنچا دی گئی ہے جبکہ مری روڈ سے بنی گالہ انصاف چوک تک تین مقامات پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں دوسری طرف شہر بھر میں کئی مقامات پر کنٹینرز لگا کر سڑکیں بند کی گئی ہیں جس کے سبب شہری پریشان ہو گئے ہیں جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں آزادی مارچ کے شرکہ کو پشاور موٹ سے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے پولیس کو پوری تیاری کے ساتھ حفاظتی حسار بنانے کی ہدایت کی گئی ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے سے متعلق عالمی میار پر عمل درامت کر رہا ہے اور اسے جرم بھی قرار دیا گیا ہے لیکن یہ عمل درامت نہ ہموار ہے دہشت گردی سے متعلق امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں گزشتہ برس کے دوران عالمی دہشت گردی سے متعلق امریکہ کے سرکاری جائزے کی نمائندگی کرتی ہے جس میں مختلف ممالک کے جائزے بھی شامل ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فنانشنل ایکشن ٹاسک فورس سے علاقائی طور پر منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے ایٹی ایف کی جانب سے تیہ کردہ میار پر پورا اترنے کی سنجید کوششیں کی ہیں افغانستان کے شمالی صوبہ تخار میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں نو بچے ہلاک ہو گئے ہیں دھماکہ اس وقت ہوا جب بچے سکول کے لیے جا رہے تھے صوبہ پولیس کے ترجمہ نے کہا ہے کہ علاقہ طالبان کے کنٹرول میں رہا ہے اور جب افغان سیکورٹی فورسز نے یہاں ان کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا تو انہوں نے جگہ جگہ بارودی سرنگوں کا جال بچا دیا تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا دوسری طرف افغان صوبہ فرہ سمیت آس پاس کے علاقوں میں مختلف فضائی حملوں میں دس طالبان ہلاک ہو گئے ہیں فلسطینی سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے میں اسرائیلی لڑاکہ تیارون نے ہفتے کو الہصوبہ دسیوں مقامات پر بمباری کی ہے اور غزہ پٹی کی حکمران جماعت حماس اور اس کی اتحادی مضاہمتی تنظیموں کے ٹھکانوں کو اس میں نشانہ بنایا ہے حماس کے تحت وزارت اس صحت نے فضائی حملے میں ایک فلسطینی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے عراق کے دارالحکومت بغداد میں جاری مظاہروں میں ہزاروں افراد شامل ہو رہے ہیں جبکہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے مظاہرے میں شریک ایک شخص ہلاک اور اکانوے زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے بغداد کی تحریر چوک میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مظاہرین کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے اور وہ حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں ایرانی لیڈرشپ کے خلاف نارے بازی اور ایران کی ایران کے داخل امور میں مداخلت کی مضمت کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک مہم میں ایرانی مسنوعات کی بائیکارٹ کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے ایرانی مسنوعات کو دفع کرو کہ انوانت کے استحت سوشل میڈیا پر جاری اس مہم میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایرانی مسنوعات کی خریداری کا بائیکارٹ کریں شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں روسی فوج کے ایک فضائی حملے اور سرہدی قصب تل عویز میں کار بم دماکے میں کم از کم بیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ترکی کی وزارت دفعانے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ تل عویز میں بم دماکے میں تیرہ اہم شہری ہلاک اور بیس زخمیں ہوئے ہیں انہوں نے کرد جنگ جون پر اس بم دماکے کا ارضام آہد کیا ہے دوسری طرف صوبہ ادلب کے جنوب میں واقع گاؤں جبلہ پر روس کے ایک فضائی حملے میں چھے شہری مارے گئے ہیں جن کا تعلق ایک خاندان سے تھا ترک وزیر خارجہ سلیمان سبلو نے کہا ہے کہ سختگیر جنگ جو گروپ دائش کے گرفتار ارکان کو ان کے آبائی ممالک کو واپس بھیج دیا جائے گا انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کی بے عملی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے انہوں نے دائش کے قیدیوں کا معاملہ تنہا ترکی پر چھوڑنے پر یورپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا مصر میں سختگیر جنگ جو گروپ صوبہ سینہ نے دائش کے نئے لیڈر کی بیعت کا اعلان کر دیا ہے صوبہ سینہ نے ہفتے کے روز انسٹاگرام پر بعض تصاویر پوسٹ کی ہیں ان میں اس سختگیر گروپ کے چوبیس پچیس جنگ جو درختوں کے درمیان کھڑے دائش کے نئے امیر ابو ابراہیم الحاشمی القریشی کی بیعت کرتے نظر آ رہے ہیں پرتگال کے معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کے ہیر ڈریسر اور میک اپ آرٹسٹ کی تشد و زدہ لاش سویزر لینڈ کے ایک ہوتل سے برامد ہوئی ہے خبروں کے مطابق ریکارڈو مارکویس فریرہ کی لاش ہوتل کے اس کمرے سے ملی جہاں وہ کرسٹیانو اور رونالڈو کے بالوں کو نئے آسٹائز دیتے ہیں پولیس حکام کے مطابق مقتول کی لاش سویزر لینڈ کے نامور ہوتل سے جمعے کے روز برامد ہوئی ہیر ڈریسر کو چھوڑیوں کی وار سے قتل کیا گیا ہے آج کی نشریات کا ہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتیوں اپنا خیال رکھیں